ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر آیاشی کی سبائی وزیر اطلاف فیاض الحسن چوہان مولانا فضل رحمان پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں عارف علوی ملک کے لیے بیسٹ چوائس ہے سبائی وزیر زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو سبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کافزات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل نے ایک سو چوبیسے نون لیگ کے عابد شیر علی کے کافزات منظور نے ایک سو اکاتیسے ولید اقبال کے کافزات منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو پیپلز پارٹی نے جان بوچ کر اعتزاز احسن کا نام دے کر مسئلہ پیدا کیا اوپوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل پالنگ کل ہوگی ہائی کورٹ کے چیز جسٹس پریزائیڈنگ آفیسر مقرر پنجاب ایسیملی کے پالنگ سٹیشن پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا دو پالنگ بوٹ بنائے گئے ہیں پالنگ اور ووٹنگ کا عمل صبح دس بجے شروع ہوگا بوٹ نمبر ایک سے سیریل نمبر ایک سے ایک سو چھاسی تک کے آراکین ایسیملی ووٹ کاسٹ کریں گے بوٹ نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے سیریل نمبر تین سو چوون تک آراکین ایسیملی حق کے رائدہی استعمال کریں گے کالنگ شان چار بجے تک ہوگی آراکین کے لیے ہدایت نامہ آویزہ کر دیا گیا نون لیگ کو ایک بار پھر بلدیاتی نمائندوں کی یاد ستانے لگی بلدیاتی سسٹم کو بچانا ہے بلدیاتی نمائندوں کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنا ہے مسلم لیگ نون کا پانچ سپتمبر کو کنونشن کا فیصلہ ہم سا شہباز خیطاب کریں گے صوبہ بھر کے ناراس بلدیاتی نمائندوں سے رابط شروع نون لیگ کے آراکین کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ نگی بلدیاتی نمائندے اور اب نون لیگی ملازمین کی یونین کے سینکڑو آراکین تحریک انصاف میں شامل میٹروپولیٹن کارپوریشن ایڈمیسٹریٹیف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی بیاتہ دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈز اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو کل طلب کر لیا پولیس داتہ دربار کی سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی درخواست گزار سیکیورٹی اور کاف کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے ریپورٹ آدالت میں جمع میر لاہور مبشر جاوید بھی پیش ہسپتال سے دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میر جسٹس علی اکوکوریشی نے دربار کے ارد گرد کورا پھینکنے والے افراد پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم بھی دیا ڈی سی کو عدالت حکم پر عمل درامت کروانے کے ہدایات عدالت کے حکم پر زلے گورنمنٹ دی مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھانلی ایمیشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشنیری کے ساکھ متحرک 32 پلازو سے بڑے بورڈز اتار دیے گئے آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالت حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور نیب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد آج پھر احتساب عدالت میں پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمان دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا نندیپور پاور ہاؤس خورت برد کیس میں ملزم دلبر حسن گیارہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے پھل اروان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ انستاد دہشدگردی کے خصوصی عدالت نے ساتھ ملزموں کو دس دن کا جسمانی ریمان دیا پولیس نے بیس روز کے جسمانی ریمان کی ایس ادا کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر تارین کو ایف بی آر کے جانت سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس مواطل کر دیئے عدالت کا کمیشنرہ آن لینڈ ریونیو کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکوم ایف بی آر نے جہانگیر تارین کو انیس کروڑ اکیانوے لاکھ کی ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے شہدارہ میں الیکٹرک سٹور میں آتی زدگی لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا امدادی ٹی میں آگ ہو جانے میں مصروف ہیں انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چوہدری کا اعلان عوام ملاوٹ معافی خلاف ساتھ دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی فور اتھارٹی کیپٹن ریٹائر اسمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمی اللہ چوہدری نے شجرکاری موہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا رہنما پی ٹی آئی ایجاز چوہدری نے ٹاؤنشیپ ہو کی گراؤنڈ میں پودا لگایا ڈی جی رینجرز پنجاب ازر نوید حیات خان کی حدایت پر شجرکاری موہم، ونگ کمانڈر اور دیگر افسران کے شرکت پنجاب رینجرز کے جانب سے پندرہ ہزار سے زائد پودا لگایا گئے اور علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم حکام کے کاریوائی سعودی ارد قیمتی چالیس قبوتر سمگل کی کوشش ناکام قبوتر وائیڈ لائف کے حوارے لاکھ روپے مالد کے قبوتر آزاد کر دیئے